دوسرے جانب تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء عصد عمر کا کہنا ہے کہ حکومت کے تمام حربوں اور فیصلوں سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہے اسی خوف نے حکومت کو آئین سے انحراف کرنے پر مجبور کر دیا ہے شبیر حیدر زفر کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء عصد عمر کی زمان پاک لاہور میں میڈیا سے گفتگو عصد عمر نے کہا کہ آئین میں واضح لکھا ہے نوے روز میں الیکشن کروائے جائیں چلے جا رہی ہے سپریم کورٹ کی آلہ عدلیہ کی ہدایات جو ہیں اس کی خلاف برزی کر دی قانون توڑتے چلے جا رہے ہیں عصد عمر نے مزید کہا لاہوریوں کو منارے پاکستان جانے سے روکنے پر لاہور کی انتظامیہ توہین عدالت کی مرتقب ہوئی سب نے اسی آئینی نظام کے ساتھ رہنا ہے ہم بھی عدالتوں کے فیصلوں کے ماتحت ہیں لاہور کی انتظامیہ اور پولیس ایسا کوئی کام نہ کرے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہو انتظامیہ ہے کہ یہ سب جو فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت توہین عدالت کے فیصلوں کے مرتقب نہ ہو آخر کار سب نے یہی پر رہنا ہے اور اسی آئینی نظام کے تحت رہنا ہے انہی عدالتوں کے سامنے رہنا ہے تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ عصد عمر نے مزید کہا کہ سارا لاہور باہر نکلے گا لاہور کا جلسہ تاریخ رکم کرے گا کیامرامین محمد شہباز کے ساتھ شبیر حیدر زفر لاہور نیوز